آگے سبق دیکھئے بھائی کتاب پر و یمکنو کہ سیغہ تسنیہ مذکر غائب ماضی معروف باشد از باب افعال کہ در آخر نون وقایا و یا متکلم بودا یا حضف شدہ و کسرہ نون بسبب وقف بیفتاد اچھا بھائی گزشتہ سبق میں مختلف سیغے ہم حل کر رہے تھے بھائی اور وہ سیغوں کے اعلالات وغیرہ ذکر ہوئے اور البتہ ایک بڑی قیمتی بات مصنف نے آپ کو بتلائی کہ وزن فاعل اگر عربی زبان میں آ جائے فاعل بھائی اسی طرح وزن فاعل اسی طرح وزن فعل تو ان تینوں صورتوں میں عائن کو ساکن کرنا جائز ہے بھائی تو چاہے وزن فاعل ہو لام جو ہے لام پر کوئی نہ کوئی حرکت ہونی چاہیے لام ساکن نہ ہو چاہے تنوین ہو چاہے تنوین نہ ہو لیکن لام متحرک ہونا چاہیے تو لام پر چونکہ کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے اس لئے میں لام کو ساکن پڑھ رہا ہوں ورنہ ساکن ہو تو پھر عائن کو ساکن نہیں کریں گے بلکہ جب لام کیا ہو متحرک ہو فاعل فاعل اور فعل لام پر کیا ہونی چاہیے حرکت ہونی چاہیے بھائی تو پھر عائن کو ساکن کرنا جائز ہے لہذا فاعل اور فاعل اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں فعل فعل پڑھ سکتے ہیں اور فعل کو کیا پڑھ سکتے ہیں فعل پڑھ سکتے ہیں صورت سمجھ میں آگئے اس کے بعد لفظ قالین کے بارے میں بات آئی تھی کہ مصنف نے بتلایا تھا کہ بساوقات ایک سیغہ جو کسی دوسری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہو تو اس کی وجہ سے بھی طالب علم جو ہے پریشان ہو جاتا ہے جیسے لفظ قالین ہے یہ بچھونے کو بھی کہتے ہیں اور عربی زبان میں بھی یہ سیغہ بھی ہے پھر ایک واقعہ بھی ذکر کیا مناظرے کا کہ ایک طالب علم تھا میرا شاگر تھا اور اس کا ایک بڑے طالب علم سے مناظرہ ہوا تو اس طالب علم نے بڑے صرف پوچھا کہ آسمان کون سیغہ ہے تو وہ پریشان ہو گیا چکرا گیا بہت سوچا لیکن اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آسمان کون سیغہ ہے اور کہا کہ اس کی وجہ وہی اشتراک لفظ ہی ہے کہ یہ لفظ چونکہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اس لئے طالب علم سنتے ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اردو کا لفظ ہے اور یہ عربی سیغے کی طور پر مجھ سے پوچھ رہا ہے یہ تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے یہ تو کس زبان کا لفظ ہے اردو زبان کا لفظ ہے تو اس وجہ سے طالب علم پھر پریشان ہوتا ہے تو اس کے بارے میں پھر بتلایا جو گزشتہ سبق میں آئی تھی کہ سیغہ مشکل نہیں ہے یہ سیغہ مشکل نہیں ہے عبارت مل گئی گزشتہ سبق کے بلکل آخری سطر ہے یہ آج کے سبق سے ایک سطر قبل ورنہ سیغہ مشکل نہیں ہے بروزن افعلان کس وزن پر ہے افعلان وزن پر ہے تسنیہ اس میں تفضیل تسنیہ ہے اس میں تفضیل کی نون بسبب وقف ساکن شودہ اور نون جو ہے وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا افعلان بھئی ادھر دیکھئے اس میں تفضیل کیا آتا ہے افعلو اور پھر تسنیہ کیا آئے گی افعلانی پھر اس نون پر وقف کر دیا تو کیا بن گیا افعلان اچھا تو اسی وزن پر ہے آسمان تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے بھئی یہ شروع میں علف مقصورہ جو آ رہا ہے علف مقصورہ جو آ رہا ہے یہ علف کے اوپر مادر ڈالا ہوا ہے لہذا اس کو علف ممدودہ نہ کہنا بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے علف ممدودہ وہ ہوتا ہے جس کے بعد حمزہ آتا ہے حمزہ سماعن علف کے بعد کیا آ رہا ہے حمزہ تو یہ ہے علف ممدودہ یہ علف مقصورہ ہے علف مقصورہ کسے کہتے ہیں عام علف عام علف جیسے زاربہ زاربہ دیکھا یہ با کو میں نے لمبا کیا یا نہیں عام علف کے برابر لمبا کیا اس کو کیا کہتے ہیں علف مقصورہ یعنی چھوٹا علف ہے علف ہے لیکن چھوٹا علف اور سماع اس کے اندر علف کو لمبا کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کیا ہے علف ممدودہ ہے بات سمجھ میں آ گئی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسمان کے شروع میں علف مقصورہ کہاں سے آ گیا اس کا مادہ کیا ہے تو مادہ جو ہے وہ بنتا ہے جو یہ سیغہ کیا بتلا رہے ہیں افعلان اس صورت میں اس کا مادہ بنتا ہے حمزہ سین مین یعنی اسمن مادہ کیا بنتا ہے اسمن حمزہ سین مین اس اسمن سے ذرا بناو افعلو یہ شروع میں تو حمزہ اسم تفضیل والا ہے یہ تو مادہ والا حمزہ نہیں ہے افعلو فا کی جگہ حمزہ لاؤ کیا بن جائے گا ہاں شابش تو دو حمزہ ہی کٹھے ہوئے اور دوسرا حمزہ ساکین تھا تو اس کو پہلے کی حرکت کے موافق حرف علیلہ سے بدلنا واجب تو اس کو بدل دیا علف سے تو کیا بن گیا آسمان سین پر فتحہ ہے افعلان دیکھو عین پر کیا ہے فتحہ آسمان صورت سمجھ میں آگئے تو یہ آسمان اس میں تفضیل کا سیغہ ہے دیکھو عبارت بھئی ورنہ سیغہ مشکل نہیں ہے سیغہ مشکل نہیں ہے بروزن افعلان تسنیہ اس میں تفضیل افعلان وزن پر یہ تسنیہ اس میں تفضیل ہے نون بسابہ وقف ساکن شدہ نون جو ہے وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا ویمکن کہ سیغہ تسنیہ مذکر غائب ماضی معروف باشت ازباب افعال کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ تسنیہ مذکر غائب کا سیغہ ہو ماضی معروف باب افعال سے کس سے باب افعال سے کہ در آخر نون وقایہ ویائے متکلم بودہ اور اس کے آخر میں جو نون ہے یہ کونسا نون ہے ہاں کہ در آخر نون وقایہ ویائے متکلم بودہ کہ اس کے آخر میں نون وقایہ اور یائے متکلم تھی یا حضف شدہ یا حضف ہو گئی وکسرہ نون بسبب وقف بھی افتاد اور نون کا کسرہ وقف کی وجہ سے گر گیا اچھا باب افعال سے بناو تسنیہ کا سیغہ جی وہی مادہ حمزہ سین میم باب افعال بناو بھئی اکرم 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 جی اسی سے حمزہ سین میم اس مادے سے بناو یہ باب آسما 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 طریقہ سمجھ میں آیا آسما 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 یہ مفرد ہے تسنیہ کیا ہے آسما اور پھر نون وقایہ اور یا آ گئی کیا بن گیا آسما 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 پھر یا گر گئی نون کے نیچے کسرہ رہ گیا آسما آسمانی اور پھر یہ نون کا کسرہ بھی وقف کی وجہ سے گر گیا اس پر وقف کیا اس پر رک گئے آسمان آسمان یہ بھی اسی طرح ہے پہلا بھی کیا سیغہ نکالا آسمان البتہ وہ تسنیہ تھا اس میں تفضیل کا اور یہ بھی کیا ہے آسمان لیکن یہ کون سیغہ ہے ماضی معروف ہے تسنیہ کا سیغہ باب افعال سے اور مادہ وہی ہے حمزہ سین می بات سمجھ میں آگئی دیکھئے اب عبارت پھر دیکھ دیجئے کہتے ہیں وہ یمکین ہو کہ سیغہ تسنیہ مذکر غائب ماضی معروف باشد از باب افعال اور یہ بھی ممکن ہے کہ سیغہ تسنیہ مذکر غائب ماضی معروف ہو باب افعال سے کہ اس کے آخر میں نون نے بقایا اور یا متکلم تھی یا حزف شدہ یا حزف ہو گئی و کسرہ نون بسبب وقف بھی افتاد اور نون کا کسرہ وقف کی وجہ سے گر گیا بتلا دیا یہ آسمان دو سیغہ ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اب یہ جو مصنف نے تقریر کی کہ آسمان یہ دو سیغے ہیں اس پر علم سیغہ کے شارحین وغیرہ اعتراض کرتے ہیں علم سیغہ کا جو اردو نسخہ ہے اس کے حاشیے میں بھی آپ کو یہ اعتراض اور اس کی تفصیل مل جائے گی اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو دو سیغے بنائے ان کا مادہ کیا بنتا ہے حمزہ سین میم لیکن حمزہ سین میم اس مادے سے عربی میں کوئی لفظ استعمال ہی نہیں ہے اس مادے سے کوئی فعل عربی میں استعمال ہی نہیں ہے بھئی کہ مادہ حمزہ سین میم ہو بھئی آپ لغت بھی اٹھا کر دیکھیں گے وہاں آپ کو اس مادے کے اندر کوئی لفظ نہیں ملے گا بھئی اس من جو ہے وہ بھی در اصل سیم من تھا کیا تھا سیم من یا وسم من تھا بھئی لیکن حمزہ سین میم تو نہیں ہے تو اگر اس کو وو مانے کیا مانے پھر اس وو کو کس سے بدلا ہو حمزہ سے پھر یہ بات بن جاتی ہے کہ اصل کیا تھی وسم من اور پھر وہاں کو کس سے بدلا حمزہ سے لیکن بہرحال حمزہ سین میم استعمال نہیں ہے تو بہرحال مصنف نے جو دو تقریریں کی سیغے کی کہ اس میں تفضیل کا سیغہ بھی ہو سکتا ہے اور اس مادے سے افعال وغیرہ نہیں ملیں گے اور بعض شارحین نے پھر اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے لیکن ان کی تقاریر بھی اشکال سے خالی نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس کا مادہ سین میم واؤ ہے اور سم ان سے بہت سے لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں اسی سے باب افعال حمزہ استفہام بھی اس پر داخل ہو گیا تو اس صورت میں دوسرے حمزہ کو علف سے بدل دیا مثلا اس کا مادہ بناو سیمون اس سے بناو سیمون سے اکرمہ باب بناو بھئی سین میم واؤ اسما واؤ اکرمہ پھر وہ چوتھی جگہ پر آیا تو کس سے بدل گیا یا سے تو کیا بن گیا اسما پھر یا متحرک ماں قبل فتح اس کو کس سے بدلا علف سے کیا بن گیا اسما تو اسما تصنیہ کیا آئے گا اسما اسما گردان سمجھ میں آ رہی ہے اچھا تو اسما تھا پھر نون وقایا اور یا آخر میں مل گئے کیا بن گیا اسما پھر یا گر گئی کیا رہ گیا اسما پھر نون پر وقف کر دیا کیا بن گیا اسما لیکن دیکھو حمزہ حمزہ ہے شروع میں اور حمزہ کے بات حمزہ ہمزہ 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 حمزہ ہمزہ 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 ویسے 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 اور لام لام پر دو زبر لکھیں قاف لام یا اس کا مادہ ہے تو یہ قیلان لفظ ہے قاف کے نیچے زیر لگائیں اور لام پر دو زبریں لگائیں بھئی اصل میں کیا تھا قیل یون پھر یا متحرک ماں قبل فتح اس کو کس سے بدلا علیف سے کیا بن گیا قیلان نون تنوین بھی ہے نا قیلان پھر علیف اجتماع ساکن ان کی وجہ سے گر گیا کیونکہ علیف بھی ساکن نون تنوین بھی ساکن تو کیا بن گیا قیلان قیلان ماخوز ہے باب مفعلہ ہے قالا یقالی اور کونسا سیغہ ہے جامع دیکھو بھئی غور کرو جامع مؤنس امر حاضر معروف قالا یقالی باب مفعلہ امر بناو بھئی یقالی اسے مخاطب کا سیغہ لاؤ تو قالی جی اسے امر بناو قالی دیکھا آخر سے یا گر گئی اور شروع سے تا گر گئی کیا بن گیا قالی آگے گردان کیسے ہوگی قالی قالی دیکھا یہ جمع مذکر حاضر امر کا سیغہ ہے اور ناقص ہے بھئی قالا یقالی سے دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں لفظ قالین دو احتمال دیگر دارد اور لفظ قالین دو اور احتمال بھی رکھتا ہے یقی آنکے جمع مونس امر حاضر معروف باشد ناقص ہے باب مفعلہ سے قالا یقالی ماخوز از قیلن یہ ماخوز ہے قیلن سے بمانے دشمن داشتن دشمن رکھنا یعنی دشمنی کرنا دیگر آنکے واحد مونس حاضر معروف باشد از ہم باب دوسرا یہ کہ واحد مونس حاضر معروف ہو از ہم باب اسی باب سے نون وقایہ نون وقایہ اور یعنی متکلم اس کے آخر میں مل گئے یا حضف گشتا یا حضف ہو گئی وکسرہ نون وقایہ بسبب وقف بھی افتادا اور نون وقایہ کا کسرہ وقف کی وجہ سے گر گیا جی کونسے سیغہ بیان کر رہے ہیں قالین بنائیے کیا بتلا رہے ہیں واحد مونس حاضر بھئی اسی کے آخر میں نون وقایہ اور یا ملا دو کیا بن گیا نون اور یا وقایہ بھی بلاؤ سمجھ میں آرہی ہے بات واحد مونس کا سیغہ اور نون وقایہ اور یا بھی ساتھ جوڑ دیا تو قالین پھر یا گر گئی اور نون ساکن ہو گیا تو کیا بن گیا قالین دونوں تقریریں سمجھ میں آگئیں آگے کہتے ہیں لیکن ہر دو احتمال در قرآن مجید جاری نمی توانا چھد لیکن یہ دونوں احتمال قرآن مجید میں جاری نہیں ہو سکتے زیرہ کہ معرف باللام واقع شدہ اس لیے کیونکہ قرآن میں معرف باللام واقع ہوا ہے قالین میں تین احتمال ذکر کیا احتمال بھی کیا ذکر کیا کہ یہ فیل ہے کہتے ہیں پہلے احتمال کے مطابق قالین اسم ہے اور دوسرے دونوں احتمالات کے مطابق یہ فیل ہے اور الف لام اسم پر داخل ہوتا یا فیل پر اسم پر لہذا قرآن میں تو اس پر الف لام آیا ہے تو لہذا پہلی توجیح ہی یہاں سیغہ ہے باقی دو احتمالات قرآن میں جاری نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر فیل مانے اس کو تو فیل پر تو الف لام داخل نہیں ہو سکتا حالانکہ قرآن میں تو اس پر الف لام داخل ہے وجہ سمجھ میں آگئے یہ مانا ہے لیکن ہر دو احتمال در قرآن مجید دیکھا القالین آیا ہے قولین کہ اول سیغہ جوانا موئی کتاب مشہور از ہمی باب کہتے ہیں قولین جو کتاب جوانا موئی کا پہلا سیغہ ہے جوانا موئی یہ کتاب کا نام ہے اس کتاب میں مشکل سیغہ مصنف پوچھتے ہیں اور آگے پھر اعلال ذکر کرتے ہیں جیسے صاحب علم سیغہ کیا کر رہے ہیں مشکل سیغہ بھی پوچھ رہے اور ساتھ ساتھ ان کو بیان بھی کرتے جا رہے تو یہ کتاب ہے جوانا موئی اس کے اندر بھی مشکل سیغہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اس کے جو پہلا سیغہ ہے اس کتاب کا قولین کہتے ہیں وہ بھی اسی باب قولی 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 تو اسی باب مفعلہ سے ہے اور کونسا سیغہ ہے جمع مؤنس غائب ماضی مجھول بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں قولین کے اول سیغہ جوانا موئی کتاب مشہور قولین جو کہ کتاب جوانا موئی جو کہ مشہور کتاب ہے اس کا پہلا سیغہ ہے از ہمی باب اسی باب سے ہے جمع مؤنس غائب اس بات ماضی مجھول جمع مؤنس غائب اس بات ماضی مجھول کا سیغہ ہے فائدہ اب کتاب جوانا موئی کا ذکر آیا تو اس کے بارے میں ایک فائدہ بتلا رہے ہیں اور بتلائیں گے کہ اہل تحقیق کے ہاں اہل تحقیق علماء جو ہیں ان کے نزدیک یہ کتاب معتبر نہیں یہ کتاب مقبول نہیں یہ کتاب پسندیدہ نہیں کیوں کیونکہ اس میں مصنف جو ہیں اکثر اعلالات جو ہیں وہ غلط کرتے ہیں سیغوں کے اندر جو اعلالات بتاتے ہیں کہ یوں تبدیل ہوا پھر یوں تبدیل ہوا تو اس میں کیا کر جاتے ہیں غلطی کر جاتے ہیں کہتے ہیں فائدہ در کتاب مذکور اکثر سیغہ با اعلالات غیر صحیح قائم کردہ کہ اس مذکورہ کتاب میں اکثر سیغے جو ہیں وہ غیر صحیح اعلالات کے ساتھ یعنی غلط اعلالات کے ساتھ قائم کردہ قائم کیے ہیں لہذا آن کتاب مقبول اہل تحقیق نیست لہذا یہ کتاب اہل تحقیق کے نزدیک مقبول نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے معتبر نہیں ہے سیغے ہفدہم ستروں سیغہ بھئی ہفدہم اشدہ کے در بلغہ اشدہ واقعست کہتے ہیں قرآن میں اشدہ کا جو سیغہ آیا ہے بلغہ اشدہ کے اندر جو واقع ہے تو یہ اشدہ کونسا سیغہ ہے آگے بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں جمع شدت یہ شدت کی جمع ہے شدت یہ گول تا کے ساتھ ہونا چاہیے عربی لفظ ہے یہاں انہوں نے لمبی تال لکھ دی ہے تو یہ کہتے ہیں شدت کی جمع ہے بمان قوت اور شدت کس معنی میں ہے قوت تو شدت کی جمع کیا آشد دن کیا ہے آشد دن اور قرآن میں تو کیا ہے آشد کیونکہ یہ مفعول ہے کیا واقع ہو رہا ہے اور مفعول پر کیا آتا ہے نصف میں نے کیا بتا آشد دن اور قرآن میں کیا ہے آشد دن اور پھر اس کی اضافت ہو گئی حاز امیر کی طرف اور بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں یہ جمع شدت بمان قوت کی جمع ہے جیسے کہ جمع ہے نعمت کی نعمت دیکھو ادھر دیکھو نعمت شدت ایک وزن ہے یا نہیں اور نعمت کی جمع کیا جیسے جیسے نعمت کی جمع آتی ہے اسی طرح شدت کی جمع آتی ہے اصل میں تھا توجہ ہے شدت نعمت ایک وزن ہے دیکھو اور نعمت کی جمع کیا اس کے وزن پر بنا لو شدت کی جمع جیسے کہ نعمت کی جمع پھر اشددن میں کیا کیا پہلے ڈال کے حرکت شین کو دے دی اور ڈال کا ڈال میں ادغام کیا تو اشددن ہوا بھئی طریقہ سمجھ میں آ گیا بات سمجھ بھی آ رہی ہے یا میں تیز جل رہا ہوں ہاں تو کہتے ہیں جو انعومن جمع نعمت جیسے انعومن جو ہے وہ نعمت کی جمع ہے جیسے کہ بیزاوی کے اندر ہے میں نے بتلایا تھا بھئی بیزاوی قرآن مجید کی تفسیر ہے اور مشکل ترین تفسیر میں سے ہے اور دور موقوف نعالے میں پڑھائی جاتی ہے ساتھویں سال میں جیسے کہ بیزاوی میں ہے وَدَرْقَامُوس احتمال بودھن جمع شد دن کے ہم بمان قوت ہست ہم نویش تھا ایک بات تو ذکر کر دی کہ بیزاوی کے مطابق اشد دن جمع ہے کس کی شد دن کی کہتے ہیں قاموس جو لغت کی کتاب ہے اس کے اندر اس کے شد دن کی جمع ہونے کا بھی بیزاوی احتمال بودھن جمع شد دن قاموس کے اندر اس کے شد دن کی جمع ہونے کا احتمال کہ ہم بمان قوت کے وہ بھی قوت کے معنی میں ہے ہم نویش تا یہ بھی لکھا ہے قاموس میں اس کا یہ احتمال بھی لکھا ہے سیغ اٹھارویں کو کیا کہتے ہیں ہیش دہ سیغ اٹھارویں لم یکو کون سا سیغ ہے اصل میں کیا تھا لم یکون لم یکون کان یکون اسے لم داخل ہوا تو وہ گر گیا کیونکہ وہ بھی ساکن نون بھی ساکن کیا بن گیا لم یکون اور پھر اس میں کبھی کبھار نون کو بھی گرا دیتے ہیں افادات کے اندر میں مصنف نے ذکر کیا تھا بھئی کہتے ہیں لم یکو بیان ناقص نون آخر بوقت دخول جوازم جائز الحزف نون را حزف کردن کہتے ہیں بموجی بے قائدہ اس قائدے کی وجہ سے کونسا قائدہ جو انہوں نے افادات میں ذکر کیا تھا کہ از فیل ناقص کے فیل ناقص سے نون آخر آخر کا جو نون ہے بوقت دخول جوازم جوازم کے داخل ہونے کے وقت جائز الحزف نون حزف کردیا اس قائدے کی وجہ سے نون کو حزف کردیا ذابطہ ذہن میں آیا لَمْ أَكُ دیکھا لَمْ أَكُ اصل میں کیا تھا لَمْ أَكُن متقلم کا صیغہ اس میں بھی نون گر گیا لَمْ نَكُ اصل میں کیا تھا لَمْ نَكُن تھا نون گر گیا اس ذابطے سے اِنْ يَكُ اصل میں کیا تھا اِنْ يَكُن ہم در قرآن مجید واقع شدان یہ بھی قرآن مجید کے اندر واقع ہوئے ہیں سیغہ نوزدہم بھئی انیسوہ سیغہ انیسوہ کو کیا کہتے ہیں نوزدہم بھئی انیس کو کہیں گے نوزدہ اور انیسوہ نوزدہم بھئی طریقہ سمجھ میں آرہا ہے تو انیسوہ سیغہ جو ہے یہیدی یہیدی یہ بتلا چکے ہیں کونسا سیغہ ہے اصل میں کیا تھا اور پھر آپ نے پڑھا تھا کہ باب افتعال میں عین کی جگہ اگر دال آجائے بروزنے عین کی جگہ کیا آ رہی ہے دال جب باب افتعال میں عین کی جگہ دال آجائے تو تا کو بھی دال کر کے دال میں کیا کریں گے ادغام کریں گے تو کیا بن گیا یحتہ دی تھا تا کہ حرکت ما قبل ہا کو دے دی اور تا کو دال کر کے دال میں ادغام کیا کیا بن گیا یحت دی اور اسی میں ہا کو کسرہ دینا بھی جائز ہے یعنی یہیدی پڑھنا بھی جائز ہے آپ پڑھ چکے ہیں بھئی بات ذہن میں آئی کہ نہیں یاد رکھیں پیچھے باب افتعال اور باب تفاعل کی تا سے متعلق کچھ خاص قوانین ذکر ہوئے تھے جہاں باب افتعال آیا تھا گردانے انہوں نے بتلائی تھی مختلف ابواب کی اور اسی طرح جہاں باب تفاعل آیا وہاں پر باب افتعال کی تا اور اسی طرح باب تفاعل کی تا وغیرہ جو ہیں اور اسی طرح باب استفعال کا جہاں ذکر آیا تھا تو وہاں اس کے باب استفعال کی تا سے متعلق کچھ خاص ذابطے ذکر کیے تھے تو آگے جتنے سیغے آ رہے ہیں ان میں وہی قوانین ذکر ہوں گے بھئی وہی قوانین اور ان قوانین کے مطابق تبدیلیاں اور اعلال وغیرہ ہوں گے یہ جو آگے چند سیغے آ رہے ہیں ان میں وہ قوانین لگیں گے تو یہ سارے قوانین آپ پہلے پڑھ چکے ہیں بھئی تو کہتے ہیں یہید بیان سیغے واحد مذکر غائب اس بات مزار معروف ناقص از افتعال باب افتعال سے دراصل یحتدی بود اصل میں یحتدی تھا چون دال عین افتعال واقع شد جب عین افتعال جو ہے وہ دال واقع ہوئی جب عین افتعال دال واقع ہوئی تارہ دال کردہ دردال ادغام کردن تو تا کو دال کر کے دال میں اس کا ادغام کر دیا وفارہ کسرہ دادند اور فا کو فا کی جگہ ہا ہے نا یحتدی یفتعالو تو اس ہا کو کیا دے دیا کسرہ یہید تو کہتے ہیں فارہ کسرہ دادند فا کو کسرہ دے دیا یہید دی شد تو یہید دی ہو گیا وفتحہ ہم جائز است اور فتحہ بھی جائز است یعنی یہد دی ہم میں توان گفت یہد دی بھی کہہ سکتے ہیں سیغہ بیس تم بیسوان سیغہ یخی سیمون یخی سیمون بھئی اصل میں کیا تھا یخ تا سیمون یخ تا سیمون اور وہی ذابطہ جو ابھی یہید دی کے اندر لگا کہ باب افتعال کا عین اگر ساد آ جائے تو اس صورت میں بھی تا کو ساد کر کے ساد میں کیا کرتے ہیں ادغام کرتے ہیں تو کیا بند گیا یخس سیمون اور اسی میں کیا پڑنا جائز یخی سیمون پڑنا بھی جائے تو کہتے ہیں یخی سیمون در اصل یخ تا سیمون بودہ اصل میں یہ یخ تا سیمون تھا بسبب وقوع ساد بجائے عین افتعال کہتے ہیں عین افتعال کی جگہ پر ساد کے واقع ہونے کی وجہ سے کار بطور یہیدی کردند کار کا منات ہے کام یعنی عمل کار بطور یہیدی کردند یہیدی کی طور پر کام عمل کیا گیا یعنی اسی کی طرح کا عمل کیا گیا شرح قاعدہ این ہر دو سیغہ در تصاریف ابواب گزشتہ است شرح قاعدہ این ہر دو سیغہ ان دونوں سیغوں کے ذابطے کی شرع اور وضاحت جو ہے در تصاریف ابواب گزشتہ است ابواب کی گردانوں میں گزر گئی ہے سیغہ بیس تو یکم بیس تو یکم اکیسوہ سیغہ ودہ کارا ودہ کارا کونسا سیغہ ہے وہ کیا ہے حرف عطف اور سیغہ کیا ہے اید دا کارا اور اید دا کارا اصل میں کیا تھا جی اید دا کارا اید دا کارا دال ہے اور پھر جب باب افتعال میں فا کی جگہ دال آ جائے تو تا کو کسے بدلتے ہیں دال اور پھر چاہے اسی طرح رکھیں اید دا کارا چاہے دال کو دال کر کے دال میں ادغام کر دیں اید دا کارا اور چاہے تو دال کو زال کر کے زال میں ادغام کر دیں ایز دا کارا تینوں صورتیں جائز ہیں تو کہتے ہیں در اصل اید تا کارا بودہ اصل میں اید تا کارا تھا بسبب وقوع زال فائ افتعال فائ افتعال کے زال ہونے کی وجہ سے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے فائ افتعال کے زال ہونے کی بسبب وقوع زال فائ افتعال فائ افتعال کی فائ افتعال جو ہے وہ زال ہونے کی وجہ سے زال واقع ہونے کی وجہ سے تا را دال کردن تا کو دال کر دیا وزال را دال نمودن اور زال کو بھی دال کر دیا در دال ادغام کردن دال میں اس کا ادغام کر دیا سیغہ بیستو دوم بائیسوہ سیغہ مدکرن عزی باباست مدکرن بھی اسی باب سے ہے ودر تصاریف ابواب دانستا اور ابواب کی گردانوں میں آپ نے جان لیا یعنی وہاں ذکر تھا ابواب کی گردانوں میں آپ نے جان لیا کہ درین جا کے اس جگہ میں اید ذا کارا اید دا کارا نہیں اید دا کارا اید دا کارا ہاں یہ دوسرے زال پر جو نقطہ لگا یہ غلط ہے کتابت کی غلطی ہے آپ نے جانا ہے کہ درین جا اس جگہ پر اید دا کارا بفک اید غام فک اید غام کے ساتھ و اید دا کارا اور اید دا کارا با ابدال دال با زال دال کو زال کے ساتھ بدل کر و اید غام اور اید غام کر کے ہم آمدہ یہ بھی آیا ہے بات سمجھ میں آگئی کیا جب باب افتعال میں فا کی جگہ کیا آجائے زال تو پھر تا کو ہمیشہ دال سے بدلیں گے جب دال سے بدل دیا اب آگے تین صورتیں ہیں یا تو اسی طرح رکھو فک اید غام کے ساتھ اید دا کارا یا دال کو زال کر کے زال میں اید غام کر دو اید دا کارا یا زال کو دال کر کے دال میں اید غام کر دو اید دا کارا تینوں صورتیں یہاں پر جائز ہیں بھئی سیغہ بیس تو سیوم تیسمہ سیغہ تد دعونا تد دعونا کونسا سیغہ ہے بھئی جمع مذکر حاضر ہے باب کونسا ہے تد دعونا یہ بھی باب افتعال ہے شاہ باش باب افتعال تو کہتے ہیں بیان بھئی سیغہ جمع مذکر حاضر اس بات مزار معلوم است ناقص واوی اور یہ کیا ہے ناقص واوی ہے دعا یدعو ہے نا مادہ از افتعال باب افتعال سے در اصل اصل میں یہ تد تعیونا بودا اصل میں یہ تد تعیونا تھا تفتعلونا تکتسبونا کیا بن گیا تد تعیونا پھر کیا کیا فا کی جگہ دال آیا باب افتعال میں توجہ ہے اور باب افتعال میں فا کی جگہ دال آ جائے تو تا کو بھی دال میں بدلتے ہیں اور پھر دال کا دال میں ادغام کرتے ہیں تو کیا بن گیا تد تعیونا توجہ ہے تد تعیونا ابھی ایک اعلال کیا ہے نا باقی اعلال ہم نے نہیں کیا تد تعیونا پھر اس کے بعد یا پر زمہ سقیل تھا اور وہ عین کو نقل کیا عین کی اپنی حرکت گرا دی اور یا کا زمہ کس کو دے دیا بھئی تد تعیونا سے کیا بنانا ہے تد تعونا بنانا ہے تو آپ خود دیکھ لیں کیسے بنے گا یا پر زمہ سقیل تھا کس کو دیا عین کو دیا عین کے اپنی حرکت پہلے گرا دی اور پھر ما قبل زمہ کی وجہ سے یا کس سے بدل گئی واو سے ایک واو پہلے تھا ایک واو یہ آیا تو اجتماع ساکھنین آیا تو ایک واو کو گرا دیا تو کیا بن گیا تد تعونا تو کہتے ہیں در اصل تت تعیونا بودا اصل میں یہ تت تعیونا تھا تا بسبب فا بودن دال شدہ تا جو ہے وہ فا کے دال ہونے کی وجہ سے بھئی یہاں دو دفعہ لفظ دال آنا چاہئے تا بسبب فا بودن دال تا جو ہے وہ فا کے دال ہونے کی وجہ سے مادہ کیا ہے دال عین وو جی تو تد دعونا اصل میں کیا تھا تد دعیونا تو فا کی جگہ کیا آیا دال تو فا چونکہ دال تھی توجہ ہے اس لئے فا کے بعد باب افتعال فا کے بعد کیا آتی ہے تا تو اس تا کو بھی دال کر دیا کیا کر دیا دال تو کس وجہ سے تا کو دال کیا کیونکہ فا کی جگہ کیا آیا تھا دال وہی بیان کر رہے ہیں کہ تا بسبب فا بودن دال تا جو ہے وہ فا کے دال ہونے کی وجہ سے دال شدہ کیا ہو گئی دال ہو گئی تو یہاں دو دفعہ لفظ دال آنا چاہئے یہاں ایک دفعہ لکھے نا فا بودن دال دال شدہ دو دفعہ دال ہونا چاہئے ترجمہ سمجھ میں آیا ترجمہ سنو تا بسبب فا بودن دال فا کے دال ہونے کی وجہ سے تا جو ہے دال شدہ وہ دال ہو گئی دردال ادغام یافتا اور دال میں اس نے ادغام پا لیا ویا بقاعدہ ترمونہ حضف گشتا اور یا جو ہے وہ ترمونہ کے یعضابتے سے حضف ہو گئی وہی یا پرزمہ سقیل تھا وہ کس کو دے دیا ماں قبل کو دے دیا سیغہ بیستو چہارم چوبیسوہ سیغہ مزدجر مزدجر کونسا سیغہ ہے بیان کہتے ہیں مصدر میمی است یہ مصدر میمی ہے سحی اور سحی ہے ہفت اقسام میں افتعال کس باب سے ہے بابے افتعال سے ہے در اصل مزدجرن بودا اصل میں یہ کیا تھا مزدجر تھا بھئی پھر یہ بابے افتعال میں فا کی جگہ اگر زا آ جائے تو تا کو کس سے بدلتے ہیں دال سے تو کیا بن گیا مزدجر در اصل مزدجرن بودا اصل میں یہ مزدجرن تھا بسبب زا بودن فا زا کے فا ہونے کی وجہ سے زا کس جگہ آئی تھی فا کی جگہ تو بسبب زا بودن فا فا کے زا ہونے کی وجہ سے تا دال شدہ تا جو ہے وہ دال ہو گئی و بیعتبار وزن اور وزن کے اعتبار سے سیغہ مفعول و زرف ہمیں تواند شدہ یہ مفعول اور زرف کا سیغہ بھی ہو سکتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو سلاسی مزید تھی وغیرہ ہیں ان میں جو اس میں مفعول ہوتا ہے زرف کا سیغہ بھی اسی وزن پر آتا ہے اور عموماً اسی وزن پر ان کے مسادر بھی آتے ہیں ان کو مستر میمی کہتے ہیں کیونکہ شروع میں کیا ہوتا ہے میم ہوتا ہے اکرام ایوکرم اکرام ایس میں مفعول کیا مکرم زرف بھی کیا مکرم اور اسی وزن پر اس کا مستر بھی آئے گا مکرم اسے کیا کہیں گے مستر میمی یہ معنی ہے کہ یہ ہے تو مستر میمی لیکن وزن کے اعتبار سے سیغہ مفعول اور ظرف ہم میں توانت شود یہ مفعول اور ظرف کا سیغہ بھی ہو سکتا ہے شرح قائدہ در تصاریف ابواب گزرشتا قائدے کی شرح جو ہے وہ ابواب کی گردانوں کے اندر گزر گئی سیغہ بیس تو پنجم پچیسوہ سیغہ فمنیز تررہ فمنیز تررہ کونسا سیغہ ہے سیغہ کا ہم ذکر قائد ہاں از تررہ از تررہ اور شروع میں من آ گیا اور از تررہ کا حمزہ کیا ہے وصلی حمزہ وصلی ہے تو وہ گر گیا تو از تررہ کا ذواد بھی ساکن اور مقبل میں من کا نون بھی ساکن تو اجتماع ساکنین على غیر حد ہی آیا اور پہلا مدہ ہوتا تو گرا دیتے لیکن پہلا تو نون ہے تو اس کو پھر حرکت دے دی تو کیا بن گیا فمنیز تررہ اور از تررہ کونسا سیغہ ہے واحد مذکر غائب ماضی مجہول ہے بھئی باب افتعال ہے بھئی تو کہتے ہیں فمنیز تررہ بیان بھئی از تررہ سیغہ واحد مذکر غائب اس بات ماضی مجہول مضاعف از افتعال ہفت اقسام میں یہ کیا ہے مضاعف ہے باب افتعال سے حمزہ وصل بسبب درج افتادا حمزہ وصل جو ہے بسبب درج درج کی وجہ سے یعنی درمیان میں ہونے کی وجہ سے افتادا گر گیا نون ساکن بقائدہ اس ساکنویدہ حر ریکہ حر ریکہ بلکسر کسرہ یافتہ اور نون ساکن یعنی من کا جو نون ساکن ہے اس نے اس ساکنویدہ حر ریکہ حر ریکہ بلکسر والے ذابطے سے کسرہ یافتہ اس نے کسرہ پا لیا وطا افتعال بسبب زاد طا شدہ اور باب افتعال کی جو تا ہے وہ زاد کی وجہ سے طا ہو گئی کس کی وجہ سے زاد کی وجہ سے باب افتعال میں فا کی جگہ اگر زاد آ جائے تو اس کی تا کو کس سے بدلتے ہیں توہ سے بدلتے ہیں سیغہ سمجھ میں آ گیا آگے سیغہ جو ہے بیس تو ششم چھبیس وان سیغہ مزتوریر تم مزتوریر تم اصل میں کیا تھا ما ازتوریر تم ما ازتوریر تم کونسا سیغہ ہے جا ما مزکر ازتوریر تم یہ تم سے پتا لگ رہے کیا نہیں جمع مزکر حاضر ہے بھئی کس سے ماضی بھئی ماضی مچھول بھئی بیان در قرآن مجید اِلَّا مَزْتُورِرْتُمْ اِلَيْهِ وَاقِعِاست قرآن مجید میں اِلَّا مَزْتُورِرْتُمْ اِلَيْهِ وَاقِعِاست اوزتُورِرْتُمْ سیغہ جمع مزکر حاضر اس بات ماضی مجھول یہ جمعہ مذکر حاضر اس بات ماضی مجھول ہے مضاعف اور ہفت اقسام میں کیا ہے مضاعف مادہ کیا ہے مضاعف ہے زادرارا زرر پچھلے سیغے کب یہی مادہ اس کا بھی یہی تو مضاعف از افتعال مضاعف ہے باب افتعال سے حمزہ وصل بسبب درج افتادہ حمزہ سبب جو ہے درمیان میں ہونے کی وجہ سے گر گیا وَالِفِ مَا بَسَاقِنَن اور مَا کا جو الِف ہے وہ اجتماع ساکِنَن کی وجہ سے یعنی اس کی وجہ سے گر گیا وَتَائِ افتعال بسبب زاد طا شدہ اور افتعال کی جو تا ہے وہ زاد کی وجہ سے طا ہو گئی کیونکہ باب افتعال میں فا کی جگہ اگر زاد آ جائے تو تا کو کس سے بدلتے ہیں طا سے سیغے بیستو ہفتم بیستو ہفتم ستائیسوہ سیغہ فَمَسْطَاعُو فَمَسْطَاعُو کونسا سیغہ ہے اصل میں تھا فَمَا اسْتَطَاعُو اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسْتَطَاعَا يَسْتَطِعُو یہ جو باب ہے باب استفعال توجہ ہے اسْتَطَاعَا کونسا باب ہے باب استفعال اس میں جو یہ اسْتَطَاعَا مادہ آتا ہے اس میں تا کو گرانا جائز ہے تو اسْتَطَاعَا کو کیا پڑ سکتے ہیں اسْتَطَاعَا اور مادہ کیا ہے طَوْعُنْ طَاعَا وَوْعَنْ اس کا مادہ ہے وہ علف سے بدل گیا اسْتَطَاعَا اسْتَطَاعُوا تھا سِغَا جَمَا مُزَكَّرْ غَائِبْ نَفِي مازی معروف اجوافِ وَاوِی اجوافِ وَاوِی ہے دیکھا طَاعُنْ طَاعُ وَوْعَنْ ازْتَفعال باب استفعال سے تَائِ استفعال را حضف کردند تَائِ استفعال کو حضف کردیا وَحَمْزَةِ وَسَلْ بَدَرْجْ اُفْتَادَا اور حمزہِ وَسَلْ دَرْجْ کی وجہ سے یعنی درمیان میں ہونے کی وجہ سے گر گیا وَالِفِ مَا بَسَاقِنَيْن اور مَا کا جو علف ہے وہ ساقِنَيْن کی وجہ سے گر گیا فَمَسْتَاعُوا شُدَتُو فَمَسْتَاعُوا ہو گیا سِغَئِ بِيسْتُوْ حَشْتُم اٹھائیسوہ سِغَا لَمْ تَسْطِع یہ بھی وہی اسی باب سے ہے لَمْ تَسْطِع کہتے ہیں بیان در اصل لَمْ تَسْطِعُ بُود اصل میں یہ لَمْ تَسْطِعُ تھا تَارَا حَزَفْ کردن تَا کو حَزَفْ کردیا وَاِعْلَال دَرَامِسْلِ لَمْ يَسْتَقِمْ شُدَا اور اس میں لَمْ يَسْتَقِمْ کی طرح اعلال ہوا بھئی کس کی طرح لَمْ يَسْتَقِمْ کیا تھا اصل میں يَسْتَقِمْ اسے بنا ہے نا کسے پھر لَمْ آیا تو مِمْ بھی ساکن اور یا پہلے ہی ساکن تھی تو اجتماعی ساکن ہے ان کی وجہ سے یا گر گئی تو کیا بن گیا لَمْ يَسْتَقِمْ اسی طرح یہاں بھی ہوا ہے عین سے پہلے لَمْ تَسْطِعُ میں عین سے پہلے یا گری ہے سیغہ بیس تو نہ ہم انتیسوہ سیغہ موزیّن موزیّن یہ کون سا سیغہ ہے بیان بھئی کہتے ہیں مستر است ناقص یہ مستر ہے ناقص ہے از مزا یمزی کس سے مزا یمزی سے بھئی دراصل موزوین بودا اصل میں یہ کیا تھا موزوین تھا یہ حرکات غلط لگی ہوئی ہیں آپ کی کتاب میں موزوین موزوین بھئی ادھر دیکھئے موزوین فعولن فعولن تو پھر وو اور یا جمع ہو گئے ان میں سے اول ساکین تھا تو اس وو کو بھی یا کر کے یا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا موزوین جی موزوین پھر یا کی وجہ سے ذات کو کسرا دیا تو کیا بن گیا موزوین تو کہتے ہیں ناقص ہے از مزایمزی مزایمزی سے دراصل موزوین بودا اصل میں یہ موزوین تھا بقاعدہ مرمیون اعلال کردن اس میں مرمیون کے ذابطے سے اعلال کیا مرمیون اصل میں کیا تھا مرموین دیکھا وہ کو یا کر کے یا میں ادغام کیا پھر مقبل کو کسرا دیا ودرین کسرہ فاہم جائز اور اس میں فاہ کا کسرا بھی جائز ہے فاہ کیا ہے اس میں ہاں میم ہے مزایمزی مادہ دیکھو نا یعنی اس میں موزیون پڑھنا بھی جائز اور موزیون پڑھنا بھی جائز سیغہ سیئم سیغہ سیئم تیسوہ سیغہ تیس کو فارسی میں کہتے ہیں سی سین اور یا سی دس کو کہتے ہیں دہ بیست کو کہتے ہیں بیست اور تیس کو کہتے ہیں سی چالیس کو کہتے ہیں چہل پچاس کو کہتے ہیں پنجاہ اب دہ کا معنی دس اور دسمہ ہو تو کیا کہیں گے دہم بیست کا معنی بیس اگر کہیں بیس ماں تو کیا کہیں گے بیستم یا یا کو بھی گرا دو بیستم اور اور تیس کو کیا کہتے ہیں سی سی تو اس کے آخر میں حمزہ اور میم جوڑ دیں گے سی ام ایک ہے تیسرا وہ ہے سیوم وہ مشدد ہے اور یہ ہے سی ام تو دیکھئے کتاب پر سیغہ سی ام تیسوہ سیغہ عیسی یا ہم عیسی یا ہم یہ عیسی یا ہم کونسا سیغہ ہے یہ آپ کو بتلائیں گے یہ جامعہ ہے عاصا کی عاصا کی اور فعول وزن پر ہے اصل میں کیا تھا عصو عصا لاتھی کو کہتے ہیں عصو اور فعول وزن میں آپ نے پڑا تھا کہ آخر میں اگر دو وہ جامعہ ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں ان کو یا سے بدل دیتے ہیں ان کا ادغام کرتے ہیں اور ماں قبل کا زمہ کسے بدل جاتا ہے کسرا سے تو کیا بن گیا عیسی یون عیسی یون کہتے ہیں عیسی یون جمع عصا است یہ عصا کی جمعہ ہے در اصل عصو بود اصل میں یہ عصو بقائدہ دیلی یون ہر دو وو یا شدہ دیلی یون کے ذابطے سے دونوں وو یا ہوے زمہ ہے ماں قبل کسرا گشتا ماں قبل کے زمہ جو ہیں وہی کسرا ہو گئے ماں قبل کے زمہ جو ہیں وہ کسرا ہو گئے اصل میں کیا تھا عصو ون تھا نا جی جی پھر دونوں وو کو یا سے بدل دیا اور یا قیام ادغام کر دیا اور ماں قبل میں سوات پہ بھی زمہ اور عین پہ بھی زمہ تو دونوں زمہ کس سے بدل گئے کسرا سے تو کیا بن گئے عیسیون بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے زمہ ماں قبل کسرا گشتا دیکھو ہا آ رہی ہے جمع کے لئے زمہ ماں قبل ماں قبل کے زمیں جو ہیں کسرا گشتا وہ کسرا ہو گئے بات سمجھ میں آگئی سیغے سیو یکم سیغے سیو یکم اکتیسوہ سیغہ لانس فعم لانس فعم کونسا سیغہ ہے کہتے ہیں بیان لانس فعم یہ اصل میں کیا تھا یہ لانس فعم ہے اور یہ آخر میں نون خفیفہ ہے آخر میں کیا ہے نون خفیفہ ہے اور شروع میں لام تاقید ہے بات سمجھ میں آرہی ہے لام تاقید اور آخر میں کیا ہے نون خفیفہ تو کہتے ہیں لانس فعن بروزن لانا فعال سیغہ متقلم معل غیر لام تاقید بانون خفیفہ کہتے ہیں یہ متقلم معل غیر یعنی جمع متقلم کا سیغہ ہے لام تاقید بانون خفیفہ ہے گاہ نون خفیفہ رابا مشاکلت تنوین بسورتش میں نویسن بھئی اس سیغے میں دراصل اشکال اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے لکھا نا پہلا لانس فعن عین پر تنوین لکھی عین کو تنوین لکھی تو یہ تنوین دراصل وہ نون خفیفہ ہے اور نون خفیفہ نون ساکین کا نام تنوین بھی کس کا نام نون ساکین کا نام تو دونوں ایک دوسرے کے مشابے ہیں اس لئے کبھی کبار نون خفیفہ کو تنوین کی صورت میں بھی لکھ دیتے ہیں جیسے یہاں ہے لانس فعن تو یہ تنوین نہیں ہے دراصل کیا ہے نون خفیفہ ہے تو کہتے ہیں گاہ نون خفیفہ رابا مشاکلت تنوین کہتے ہیں کبھی کبار نون خفیفہ کو تنوین کی مشابہت کی وجہ سے مشاکلت یعنی اس جیسی صورت ہے تو گاہ نون خفیفہ رابا کبھی نون خفیفہ کو بمشاکلت تنوین تنوین کے مشاکل تنوین کے ہمشکل ہونے کی وجہ سے بسورت میں نویسن اسی تنوین کی صورت میں لکھ دیتے ہیں بہمو وزا نویشتن اسی طریقے پر لکھ لیا لہٰذا سیغہ اشکال پیدا کردہ لہٰذا سیغے نے اشکال پیدا کیا سیغے سی و دو بتیسوہ سیغہ نبغی بیان نبغی مثل نرمی است نبغی کس طرح ہے نرمی نرمی کونسا سیغہ جمع متقلم کا کیوں سے باب ہے باب باب زرابا ہے اور ناقص ہے رما یرمی سے نرمی نرمی تو کہتے ہیں نبغی مثل نرمی است یہ نرمی کی طرح ہے یہاں اب ایک اور قیمتی بات آپ کو بتلا رہے ہیں کہتے ہیں نبغی توجہ ہے اصل میں کیا تھا نبغی یہ آخر میں یا کیوں گر گئی تو آپ کو بتلائیں گے کہ کبھی کبھا ناقص کے آخر سے حرف علت کو عرب بغیر کسی وجہ کے حضف کر دیتے ہیں مثلا بولنا تھا ندعو عرب کیا بولے گا ندعو بولنا تھا یرمی عرب کیا بولے گا یرمی تو ان کا یہ انداز ہے کہ اگر ناقص کا ہو آخر میں حرف علت ہو تو کبھی اس کو بغیر وجہ کے بھی حضف کر دیتے ہیں تخفیف کے لیے تو کہتے ہیں یا رابعی قائدہ یا کوئی اس ذابطے سے کہ در حالت وقف کے وقف کی حالت میں از آخ ہاں لیکن یہ درمیانے کلام میں نہیں بلکہ کس وقت گراتے ہیں حرف علت کو وقف کی صورت نہیں یعنی جب کلام کو ختم کر رہے کلام جملے کے آخر میں آگیا وہاں وقف کرنے لگے رکنے لگے تو یا یا واؤ یا علف جو ہو اس کو گرا دیتے ہیں تو کہتے ہیں یا رابعی قائدہ یا کو اس ذابطے سے در حالت وقف کی حالت میں از آخر ناقص حضف حرف علت جائز است کے وقف یا را حضف کر دن پیچھے کیا آیا تھا یا را یا کو آگے آرہے حضف کر دن حضف کر دن درمیان میں بتایا بئین قائدہ اس قائدے سے عبارت سمجھ میں آرہی ہے یا را حضف کر دن یا کو حضف کر دیا محققین علم صرف نویشتان اور علم صرف کے محققین نے لکھا ہے کہ علل اطلاق محاورہ عرب اس کے بے جزم وقف ہم در یدعو یرمی یدعو یرمی میں گوین کہ علل اطلاق محاورہ عرب اس کے علل اطلاق عرب کا محاورہ ہے یعنی ان کے گفتگو کا طریقہ ہے کہ بے جزم وقف کے بغیر وقف کے بھی در یدعو یرمی یدعو یرمی میں گوین یدعو اور یرمی میں یدعو اور یرمی کہتے ہیں بھئی یہ بارت سمجھ میں آگئی کہ علل اطلاق محاورہ عرب اس علل اطلاق عرب کا محاورہ ہے یعنی مطلقا کوئی خاص لفظ کوئی خاص سیغے سے نہیں یہ مطالق بلکہ علل وقف کے بھی در یدعو یرمی یدعو اور یرمی میں یدعو یرمی میں گوین یدعو یرمی کہتے ہیں یعنی وہ اور یا کو گرا دیتے ہیں بات سمجھ میں آگئے چلیے بس اب اردو کی کتاب میں بھی دیکھ دیجئے یہاں تک ساری باتیں سمجھ میں آگئیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ باب افعال سے عبارت مل گئی سب کو اور یہ بھی ممکن ہے کہ باب افعال سے سیغہ مذکر غائب ماضی معروف ہو کہ آخر میں نون وقایہ اور یا متکلم تھی یا حضف ہو گئی اور نون کا کسرہ وقف کی وجہ سے گر گیا اور لفظ قالین میں دو اور احتمال ہیں ایک یہ کہ باب مفعال سے قال ناقص کا سیغہ جمع مونس عمر حاضر معروف ہو اور قیلن بمان دشمنی کرنا سے معخوض ہو دشمنی کرنا دوسرا یہ کہ اسی باب سے واحد مونس عمر حاضر معروف ہو آخر میں نون وقایہ ویا متکلم لکر یا حضف ہو گئی اور نون وقایہ کا کسرہ وقف کے باعث گر گیا لیکن یہ دونوں احتمال قرآن مجید میں جاری نہیں ہو سکتے کیونکہ انی لعمل کم من القالین معرف باللام واقع ہوا ہے قولین جو کتاب مشہور جو آنا موئی کا پہلا سیغہ ہے وہ بھی اسی باب سے جمع مونس غائب اس بات ماضی مجہول ہے فائدہ کتاب مذکورہ میں اکثر سیغوں کے اعلالات غلط بیان کر دئیے گئے ہیں اس لئے یہ کتاب محققین کے نزدیک مقبول نہیں اکیسوہ سیغہ آشدہ جو بلغ آشدہ ہوں میں ہے شدت بمان قوت کی جمع ہے جیسے نعمت کی جمع انعم قذاف البیضاوی اور قاموس بیان در اصل لم یکن تھا چونکہ قائدہ ہے کہ فعل ناقص کا آخری نون بوقت جوازم جائز الحزف ہے اس لئے نون کو حزف کر دیا لم اکو لم نکو این یکو بھی قرآن مجید میں واقع ہوئے ہیں چھبیس سیغہ اچھا یہ اپنے نمبر لگا رہے ہیں معلوم فارسی کے اپنے نمبر ہیں یا یہ مصنف نے شاید نمبر نہیں لگائے تو وہ اپنے نمبر یہ لگا رہے ہیں پچھلا سیغہ تھا دیکھو لم یکو کتما تھا بائیس اب کون سا ہے چھبیس اسی طرح تو یہ معلوم ہوا ان کو بھی انہوں نے شمار کر لیا تو بہرحال معلوم ہوا یہ ان کے نمبر اپنے لگائے ہوئے انہوں نے تو چھبیس سیغہ یہید دی بیان افتعال سے سیغہ واحد مذکر غائب اس بات مزار معروف ناقص ہے دراصل یحتدی تھا چونکہ افتعال کا عین کلمہ دال تھا تا کو دال سے بدل کر دال میں ادغام کیا اور فا کو کسرہ دے دیا یہید دی ہوا اور فتحہ بھی جائز ہے یہد دی بھی کہہ سکتے ہیں ستائیس سیغہ یخص مون دراصل یخت سمون تھا عین افتعال کی جگہ سواد ہونے کے باعث یہید دی کا سعمل کر دیا گیا ان دونوں سیغوں کے قائدہ کا بیان ابواب کے باعث تا کو دال سے بدلا اور زال کو دال سے بدل کر دال میں ادغام کر دیا انتیسوہ سیغہ مدکر بیان اسی باب سے ہے اور تصاریف ابواب میں تم جان چکے ہو کہ یہاں فک ادغام یعنی اید دکارہ اور دال کو زال سے بدل کر ادغام یعنی اید دکارہ بھی جائز ہے تیسوہ سیغہ تدعون بیان افتعال سے ناقص واوی سیغہ جمع مذکر حاضر اس بات مزار معلوم ہے در اصل تد تعیون تھا فا کے دال ہونے کے باعث تا دال ہو کر دال اول میں مدغم ہو گئی اور یا بقائدہ ترمون حضف ہو گئی اکتیسوہ سیغہ مزدجر بیان افتعال سے مستر میمی صحیح ہے یعنی ہفت اقسام میں صحیح ہے در اصل مزدجر تھا فا کے زا ہونے کے باعث تادال سے بدل گئی اور وزن کے اعتبار سے سیغہ مفہول و ظرف بھی ہو سکتا ہے قائدہ کا بیان ابواب کی گردانوں میں ہو چکا ہے بتیسوہ سیغہ فمانی زطر بیان افتعال سے ازطر سیغہ واحد مذکر غائب اس بات ماضی مجھول مضاعف ہے حمزہ وصل درمیان میں آنے کے باعث گر گیا اور نون ساکن اذا حر رک حر رک بال قصر کے قائدہ سے مقصور ہو گیا اور تائے افتعال زاد کے باعث طا سے بدل گئی تیتیسوہ سیغہ مزطر بیان قرآن مجید میں ایلا مزطر ایلیہ ہے افتعال سے مضاعف سیغہ جمع مذکر حاضر اس بات ماضی مجھول ہے حمزہ وصل درمیان میں آنے کے باعث گیرہ اور ما کا الف سا کنین کے باعث اور تائے افتعال ذات کے باعث طا ہو گئی چونتیسوہ سیغہ فمستاع بیان دراصل فمست طا تھا استفعال سے سیغہ جمع مذکر غائب نفی ماضی معروف اجوا فواوی ہے تائے استفعال حضف کر دی گئی اور حمزہ وصل درمیان میں ہونے کے باعث اور ما کا الف سا انہیں کے باعث گر گیا فمست طا ہوا پینتیسوہ سیغہ لم تست بیان دراصل لم تست طا تھا تا حضف کر دی گئی اور اعلال لم یست قم کی طرح ہے چھتیسوہ سیغہ موضی بیان مضا یمزی کا مستر ناقص ہے دراصل موضو یا تھا بقائدہ مرمی اعلال کیا گیا اور اس میں کسر فابی جائز ہے سینتیسوہ سیغہ عیسی یا بیان عصن کی جمع عیسی یون ہے دراصل عصو ون تھا بقائدہ دلی یون دونوں وویا سے بدل کر ماقبل کے زم کسرہ سے بدل گئے اٹھتیسوہ سیغہ لانس فعم بیان لانس فعم بروزن لانف علن سیغہ متقلم معل غیر لام تاقید بانون خفیفہ ہے کبھی نون خفیفہ کو تنوین کی مشابہت کے باعث اس کی صورت میں لکھ دیتے ہیں یہاں اسی طرح لکھا گیا ہے اسی لئے سیغے میں اشکال پیدا ہو گیا انتالیسوہ سیغہ نبغی بیان نبغی مثل نرمی ہے یا کوئی اس قائدہ سے حضف کیا گیا ہے کہ حالت وقف میں ناقص کے آخر سے حرف علت کا حضف جائز ہے اور محققین علم صرف نے لکھا ہے کہ علل اطلاق عرب کا محاورہ ہے کہ بغیر جذم و وقف کی بھی یدعو یرمی کہہ دیتے ہیں بات سمجھ میں آگئے سمجھ دیو